ہیلو فرینڈز میں ہوں امیت کشیب یہ ہے یہاں پر ہمارے پاس ایکریلک سیٹ جو کی کافی اچھی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا پیس بائی بیس کے فرم میں آپ اس کو کاٹ لیں گے چاہے تو آپ اپنے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی ہے اور یہ نبھر پر اسکوائر فٹ کے حساب سے آتی ہے چاہے تو آپ ایکریلک سیٹ یوز کر لیے یا پھر آپ چاہے تو ایم ڈی اپ بورڈ کو بھی یوز میں لے سکتے ہیں جو کی کافی پتلا والا ہوتا ہے نورمل وہ آپ یہا زیادہ سمپل ہے ایم ڈی اپ بورڈ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لے گی کیونکہ یہ کافی تھک ہوتی ہے اور کافی مجبوط بھی ہوتی ہے تو اسے کاٹنے میں آپ کو تھوڑی بہت پریشان نہیں آ سکتی ہے تو جیسے میں آپ کو کاٹ کے دکھا رہا ہوں ایسے بھی لے سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے بیس بائی بیس کا کٹنگ کر لیا ہے اور یہ کافی اچھی ہے اور یہ ٹرانسپرینٹ ہونے کے ساتھ میں لوگ بھی کافی اچھا دیتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں اپنی پینسل سے مارک کر لیں گے ایک اوم کی ڈروائنگ اور میں نے یہاں پر ایک اوم جو ہے بنا لیا ہے اور اس اوم میں میں اب ڈریل کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر لگانے والا ہوں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر جو ہمارا اوم ہے اس میں ہم نے یہاں پر ایک لیکسیٹ پر اچھے سے ڈریلز میں کر دی ہیں اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ہمیں اس میں led لگانی ہے اور جو اوم کی جو آکرتی ہے اس میں ہم لگانے والے ہیں red کلر کی led کیونکہ red کلر ہی کافی اچھا یہاں پر لگتا ہے اور جو کی سائیڈ میں ہم جو لگانے والا ہے وہ ہم یہاں پر green led لگانے والے ہیں جس طریقے سے میں نے یہاں پر آپ کو لگانے والا ہے اور اس کی connection کرنا بہت زیادہ simple ہے جو میں نے اپنی پہلے ہی چو ویڈیوز ہیں ان میں بھی بنا کر کے بتایا ہے دکھایا بھی ہے پورے طریقے سے اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو پورا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ اس کو اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ مجھ سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واتس اپ کیجئے میں کوشش کروں گا آپ کو اس کو پورا پیس جو ہے پورے بنا کر کے آپ کو دینے کی تو یہ دیکھ لیے یہاں پر جیسے میں LED آپ کو لگ کر کے دکھا رہا ہوں sееem آپ کو اسی طریقے سے لگا لینی ہے اور اوم کو جو ہم لگانے والے ہیں اس میں ہم simple connection کرنے والے ہیں plus کو plus میں minus کو minus میں کرنے والے ہیں اس میں زیادہ ہمیں connection اور زیادہ الگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہم simple connection کر رہے ہیں plus کو plus میں ہی جوڑیں گے اور minus کو minus میں ہی جوڑیں گے اور جو running LED ہے اس میں ہمیں connection جو تھوڑے change کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہاں پر آپ کو میں پورا پورا بتانے والا ہوں تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر جو ہمارا اوب ہے وہ پوری طریقے سے بن چکا ہے سائیڈ وائس جو میں نے ایلی ڈی لگانی تھی وہ بھی میں نے یہاں پر لگا دی ہیں تو اب جو میں یہاں پر کنیکشن کر رہا ہوں میں یہاں پر ان کے کنیکشن کر رہا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ چھے ایلی ڈی چھوڑ دی ہیں اور جو ان کا پلس ہے جو ہم نے وہ کومن کر دیا ہے اور جو ہے اب یہ دیکھئے پہلا یہ ایلی ڈی ہے یعنی پہلا ایک ہو گیا تو یہاں پر ہم نے 1,2,3 ایک آگیا پھر سے تو 3 کے بعد ایک آگیا تو ہم نے پھر سے اس کو ایک میں کنیکشن کر دیئے تو ایسے سیمپل کنیکشن ہے بہت ہی ایزیلی یہاں پر ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ڈائیگرام چاہتے ہیں تو اس کا ڈائیگرام میں آپ کو جو ہے ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کر اس کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یا پھر آپ میری اور جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھ لیے جس میں میں نے کوئی نیو کو یاکرتی آپ کو بنا کر کے دیکھائیے وہ سب ہی میں آپ کو سیمپل کنیکشن میں نے بتایا ہیں اور اسی طریقے کے کنیکشن اس میں بھی ہو رہے ہیں جو کہ آپ وہاں سے دیکھیں گے تو ایزیلی سمجھ جائیں گے اور یہ ہے یہاں پر 12V LED سینسر جو کی LED اس ریپلائٹ کے ساتھ میں آتا ہے اور یہ 12V کا ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ایک کنویٹر لگاتے ہیں 7805IC جو کی 5V ہمیں آؤٹپورٹ دیتا ہے اور ہماری جو LED ہیں وہ 5V پر برک کرتی ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر اس میں 5V کی پاور دینے والے ہیں تو یہ دیکھئے پہلے ہم نے دے دیا ریڈ جو کی 1 LED ہے پھر یہ گرین جو کی گرین وائر یعنی کی 2 LED ہے دوسرے LED تیسرے LED میں ہم نے بلو والا تائر لگا دیا اور یہ جو کومن کا ہے ہمارا وائٹ وائر ہم نے اس کو بھی لگا دیا اب ہم اس میں کرنے والے اوم کے کنیکشن جو کی ہمارے 5V کے کنیکشن سمپل کنیکشن ہے ریڈ کو ریڈ میں جوڑ دیں گے اور گرین کو جو کالا والا وائر ہے وہ کالے والے میں جوڑ دیں گے بلیک کو بلیک میں تو یہ سمپل کنیکشن ہے بہت ہی ایزیلی کنیکشن ہے آپ کو زیادہ کوش نہیں کرنا ہے پلس کو پلس میں مائنس کو مائنس میں جوڑ دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوری طریقے سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اوم کو جیسے ہی لائٹ دی 5V کی پاور آپ چاہیں تو اس کی رننگ کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ریموٹ سنسر رہتا ہے تو آپ اس کو اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے تو اپنے فون سے ہی جو ہے آپ اس کو اپریٹ کر پائیں گے اگر آپ اس کی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پیڈ بھی بڑھا لیں گے پلس جو آپ کو رننگ LED نہیں چاہیے تو آپ اس میں رننگ LED کی جگہ پر اور جو بھی ایفیکٹ آٹے ہیں اس LED کا وہ سب ہی ایفیکٹ جو ہے اس میں LED میں لے سکتے ہیں چونکہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے تو یہ بھالا اپلیکیشن آپ کو پلے شٹور پر مل جائے گا وہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجے اور اگر آپ اس اوم کو بنانا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں میرے تروں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے واتس اپ کیجئے تو میں آپ کو ساری ڈیٹلز جو ہے واتس اپ پر دے دوں گا اور اور بھی کوئی بھی کیوری ہو تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ کیجئے اور یہ اس پروجیکٹ کافی اچھا ہے کافی سمپل ہے اور اس کی کوشٹ بھی زیادہ نہیں ہے جتنے یہ مارکٹ میں آتا ہے کیونکہ مارکٹ کے اگر میں حساب سے لگاتا ہوں تو مارکٹ میں بہت زیادہ یہ بھی ملتا ہے بہت زیادہ ولک مطلب کی بہت زیادہ پیسوی میں ملتا ہے لیکن اگر آپ اسے میرے تھروں لیتے ہیں یا پھر آپ خود سے بناتے ہیں تو آپ کو یہ بہتی جاتا ہے ایفیکٹیف اور بہتی کسٹ لو کسٹ میں جو ہے آپ کو یہ ملنے والا ہے اور میں آسا کروں گا کہ آپ اس والے پروجیکٹ کو اپنے گھر پر جرور سے بنائیں گے اور مجھے دکھائیں گے بھی آپ مرے کو واتسپ پر بھی بیس سکتے ہیں یا پھر شوشل میڈیا پر کسی پر بھی شیئر کر سکتے ہیں تو کوشش کروں گا آپ کے لیے ایک اور اچھے اچھے پروجیکٹ لے کر آنے کی تو ملتے ہیں ایک اور آسم ویڈیو کے ساتھ بائی بائی فرینڈز